آرمی اپنے بریو ہارٹ جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ آرمی کی سٹیٹمنٹ میں ابھی ابھی بتایا گیا ہے آرمی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ تین افسر جو آرمی کے دو اور اس میں جمہو کشمیت پولیس کے ایک افسر نے کل کوکرناک انکاؤنٹر میں اپنی جان گوائی ان کو خراج اقیدت پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جوان بہت بہدور تھے اور انہوں نے لڑ کر یہاں پر مقابلہ کیا انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے آرمی نے ابھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ اونچائی پر یہ ملٹنٹ ہائی ڈاؤٹ ہے جو کوکرناک انکاؤنٹر تیرہ تاریخ کو دوپہر کی وقت یہ انکاؤنٹر شروع ہوا کیونکہ آرمی اور پولیس کو ایک مسدقہ ایک سپیسپک انپٹ ملی تھی کہ یہاں پر ایک ہائی ڈاؤٹ میں ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں جبکہ ان کی تعداد تین بتائی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ میں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ مشترکہ کاروائی تھی آرمی اور پولیس کی اس میں میجر جو یہاں پر منپریت سنگھ ہے وہ آپریشنل ہیڈ تھے اور اس کے ہمراہ یہاں پر کرنل آشیج بھی ان کے ہمراہ تھے اور ڈی ایس پی جو ہمائیو بٹ ہے ان کی سربراہی میں یہ تینوں جو آفسر سے ان کی سربراہی میں یہ آپریشن انجام دی رہا تھا کیونکہ اونچائی کی وجہ سے یہاں پر ان کو کافی زیادہ دشوہریں پیش آئی اور جس طرح سے آرمی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ سپیسپک انپٹ ملنے کے بعد یہ آپریشن جو ہے لانچ کیا گیا اور یہاں پر بلکل وہ ملٹنٹ ہائیڈاؤٹ جو ہے اوپری سطح پر تھا اور اس میں کافی زیادہ گنے پیڈ بھی تھے اور جس کی وجہ سے یہاں پر جب یہ آپریشن لانچ کیا گیا تو اوپر سے گولہ باری جو ہے ملٹنٹ کی طرف سے کی گئی جس کے نتیجے میں یہ تین افسران کے علاوہ یہاں پر کہیں ایک اور جوان بھی ہے جن کو گولیاں لگی اور وہ شدید طور پر زخمی ہوئے اگرچہ یہاں پر ہیلیکاپٹرز کا بھی سہارا لیا گیا ان کو پھوری طور پر یہاں پر نزدیک ہی جو آرمی بیس ہسپٹل بادامی باغ ہے ان کو منتقل بھی کیا گیا تاہم وہ ان کو بچا نہیں سکے اور اس انکاؤنٹر میں تین جو افسرز ہیں انہوں نے اپنی جان گوائی اگر ہم سب سے پہلے منپریت سنگھ کی اگر بات کریں گے یہ 71 سالہ منپریت سنگھ یہاں پر خریانہ سے آئے تھے 2005 میں انہوں نے آرمی جوائن کی تھی اور یہ اپنی اہلیا اور دو کم سن بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اگر یہاں پر میجر آشیش کی بات کریں گے 34 سالہ میجر آشیش بھی پانی پت سے آئے تھے اور 2013 میں یہ انہوں نے آرمی جوائن کی تھی اور یہاں پر اس کی اہلیا اور ایک بیٹی جو ہے ان کو چھوڑ کر یہ چلے گئے اگرچہ ہمائیو بر جو مکشمیر کے ایک ڈی ایس پی رینکڈ آفسر تھے ابھی ان کی اہلیا اور تیس دنوں کی جو بیٹی ہے ان کو وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہ آرمی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر لیفنین گورنل منوز سنہ نے ان کو خراج اقیدت پیش کیا ہے ان کے ہمرا یہاں پر آرمی اور آرمی کے جتنے بھی بڑے افسران تھے انہوں نے بھی یہاں پر ان بریو ہارٹس کو خراج اقیدت پیش کیا ہے اس میں یہ آرمی سٹیٹمنٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہاں پر ابھی آپریشن جاری ہے اور یہ دوسرا دن تھا جب یہ آپریشن ابھی چل رہا ہے تو یہاں پر یہ تیرا تاریخ میں جو کوکڑ لاغ میں انکاؤٹر ہوا تھا اس کے بارے میں یہاں پر آرمی کا میں پرسنوٹ آپ کو یہ سنا رہا تھا جس میں یہاں پر تینوں جو بریو ہارٹ ہے جس طرح سے آرمی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کی تینوں بریو ہارٹ جو ہے انہوں نے لڑ کر اپنی زندگی جو ہے یہاں پر قوم کے نظر کی اور یہاں پر ہر ایک کورنر سے ان کو خراج اقیدت پیش کیا گیا اس میں اگر دیکھیں گے تو ال جی منو سنا نے خود ان کو جو ہے شردان جلی ارپیت کی ہے اور یہاں پر آپریشن فلال جاری ہے اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کی یہ کیا آپریشن کل بھی جاری رہے گا یا اکتام پذیر ہوگا فردو سلاحی جے کی نیوٹری سنگر